اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں گلگت بلتستان کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے حکومت کا گلگت بلتستان کے محکوم و مظلوم بے آئین عوام پر جو رویہ ہے اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا اور یہ بہت ہی احمیت کا حامل گفتگو ہے دیکھیں بات کچھ اس طرقے کی ہے کہ ایک زمانے میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو نمک پر بھی سبسیڈی ملتی تھی اور کھاکی تیل مٹی کا تیل جسے کہا جاتا ہے اس پر بھی سبسیڈی ملتی تھی اور پی آئے کے ٹکٹ میں بھی سبسیڈی ملتی تھی سبسیڈی اس میں بھی مہیاں تھی اس کے علاوہ دیگر ایشیاں میں بھی اور گندم کی سبسیڈی تو آل ریڈی تھی تو جناب علی وہ سارے جو آئیٹم کی جو سبسیڈی سے وہ یک کے بعد دیگر ایک سر وہ سب ختم کر دیئے گئے ہیں اب کسی چیز کی کوئی سبسیڈی گلگت بلتستان والوں کو نہیں ملتی ہے سوائے گندم کی سبسیڈی پر تو جناب گندم کا جو سبسیڈی ہے اس میں چالیس کلو کا جو آٹے کا تھیلہ تھا وہ ہمیں ملتا تھا چھ سو پچاس روپے میں چالیس کلو کا گندم پھر اس کے بعد جناب علی انہوں نے کیا کیا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے چالیس کلو ملتا تھا ابھی بیس کلو اب وہ بیس کلو کہاں گیا اس کا تو کوئی حساب لینے والا نہیں ہے ٹھیک ہے نا باقی بیس کلو وہ کس کھاتے میں ہے اس کا تو ہمیں نہیں پتا بیس کلو کا تھیلہ ہمیں ملنے لگا تین سو پچاس روپے میں ساڑھا تین سو روپے میں ملنے لگا یہ ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد جناب علی کچھ عرصہ گزرا تو بیس کلو کا جو تھیلہ ہمیں تین سو پچاس پہ ملتا تھا اس کی قیمت بڑھا کر اس وقت ساڑھے پانچ سو روپے ہے کتنی رقم ہوئی ہے ساڑھے پانچ سو روپے پر ٹونٹی کیجی اچھا اب دیکھیں جناب علی اس وقت آج کے دنوں میں حکومت کے طرف سے یہ خبر ملی ہے کی بیس کلو کا تھیلہ اب ملے گا ہمیں ایک ہزار چالیس روپے کا باون روپے پر کیجی کے حساب سے تو ایسے لوگوں کی تعداد گلگت بلتستان میں بہت زیادہ ہے یہ پسماندہ خطہ ہے لاسٹ کالونی ہے غربت کی انتہا ہے لوگ بیس کلو ساڑھے پانچ سو روپے میں جو خریدتے ہیں وہ بھی مشکل سے ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے گزرے ہیں جناب علی خواتین اور ضعیف لوگ جن کے پاس ساڑھے پانچ سو روپے نہیں تھے وہ بہت مشکل سے اس چیز کو خریدتے ہیں آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کی سیچویشن ایک الک کے یونک سیچویشن ہے اس کو آپ جناب علی پاکستان کے دیگر چاروں سوگوں سے موازنہ آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر سے ایک چھوٹا سا دریا بیتا ہے اس کی روالٹی میں خیال میں ساڑھے ساڑھے بارہ عرب ہے ایسا کچھ ہے ساڑھے بارہ عرب تک یا اس سے کچھ کم کچھ زیادہ ٹھیک آپ جناب علی آج ہیں گلگت بلتستان میں کئی دریا یہاں سے بیتے ہیں یہ دریا غزر ہے دریا ہنزہ نگر ہے دریا بلتستان ہے بڑے بڑے تین چار دریا بیتے ہیں ان دریاوں سے سٹیٹ اپ پاکستان کا ستر فیصد ساٹھ ستر فیصد جو حصہ ہے وہ سہراب ہوتا ہے کون سے پانی سے وہ پانی جو گلگت بلتستان کے گلیشر سے پہاڑوں سے چشموں سے مل کر جو دریا بنتے ہیں کئی دریا یہاں سے بیتے ہیں اور ان دریاوں سے سٹیٹ اپ پاکستان ساٹھ فیصد ستر فیصد سہراب ہوتا ہے یعنی پانی یہاں سے ٹھیک پانی ہے ہم دے رہے ہیں ہمیں اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے پانی یہاں سے تو ایک مروجہ قانون بھی تو ہے نا تو آج تک اس پانی کی کوئی رائلٹی ہمیں قطعی طور پر نہیں ملی ہے جو عربوں کی نہیں بنتی ہے بلکہ خربوں کی بنتی ہے ظاہر سی بات ہے تمہارے ملک کا ساٹھ ستر فیصد حصہ جو ہے گلگت بلتستان کے پانی سے سہراب ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں اس کی رائلٹی ملنی چاہیے اس کے بعد آپ کو پتا ہے سوس بارڈر میں جو کنٹینرز گزرتے ہیں سال میں تقریباً چونتیس سو کنٹینرز گزرتے ہیں وہاں سے اور پر کنٹینر ایک کروڑ سے لے کر ڈائی کروڑ ٹک کا ٹکس ہوتا ہے وہ جو پیسہ ہے وہ گلگت بلتستان کے خزانے میں جمع نہیں ہوتا ہے وہ سٹیٹ اپ پاکستان کے خزانے میں جمع ہوتا ہے سیاحت کے لحاظ سے جو سیاحت آتے ہیں یہاں پر کوئی ٹریکنگ کرنے کے لیے گمنے پھرنے کے لیے ان کی منفات بھی گلگت بلتستان کو نہیں ملتی ہے جنگلات کے منفات ہے اب آ جائیں جناب علی شارہ ریشم شارہ کراکرم سی پیک جو بھی نام دے دیں یہ بتائیں گلگت بلتستان کے بغیر کیا سی پیک کا نام لیا جا سکتا ہے کیا گلگت بلتستان کے بغیر آپ کی چائنہ سے دوستی ہو سکتی ہے قطعی نہیں ہو سکتی ہے یہ سی پیک گلگت بلتستان کے سینے سے گزر رہا ہے اور میڈیا کے اندر ہم کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں جو بھی تیزے نگار آتے ہیں سیاستدان آتے ہیں کرس آتے ہیں وہ یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ سی پیک کی منفعات جو ہے فلاں صوبے کو فلاں صوبے کو یعنی چاروں صوبے کو اس کی منفعات بر بر کی ملے گی مگر گلگت بلتستان کا کوئی نام نہ دارت یار یہ کوئی تمہاری ذرخریت زمین ہے کیا گلگت بلتستان کو تم لوگوں نے آزاد کرایا ہے یہ کوئی تمہاری مفتوحہ ایریا ہے کہ جناب آپ سی پیک گزارو اور گلگت والے جناب ادھے گلگت بلتستان کے لوگ خاموش رہنے ہیں کچھ بھی نہ ملے یہ آپ کی غلط فہمی ہے گلگت بلتستان ہے تو سی پیک ہے گلگت بلتستان ہے تو تمہاری چائنے سے دوستی ہے ٹھیک اب گلگت بلتستان کے اوپر ایسا رویہ روا رکھا جا رہا ہے اگر گلگت بلتستان کا کوئی باسی اپنے حقوق کے لیے میدان عمل میں آتا ہے وہ تحریر لکھتا ہے وہ تقریر کرتا ہے تو اس کو اوپر شیڈول فور اور وہ کیا کہتے ہیں انٹی ٹیوریزم کے دفعاد لگتے ہیں اللہ کے بندے یہ دفعاد تو مشرب دور میں دیشتگردوں کے خلافے جو تم لوگوں کے چھیتڑے اڑا دیتے تھے جو مسجدوں میں دھماکہ کرتے تھے امام بارگاہوں میں پبلک پارکوں میں اور تمہارے حساس اداروں میں اور تمہارے سر کٹ کے جو فٹبال لگا رہے تھے ان کے خلاف یہ چیز تھی چیز ہے کہ گلگت بلتستان کے شریف لوگ جو اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں جو گلگت بلتستان میں ہمیشہ امون امان کی بحالی کے لیے بات کرتے ہیں مذہبی منافرت کے خلاف بات کرتے ہیں جو کرفشن کے خلاف بات کرتے ہیں جو انساء کی بات کرتے ہیں ان کی باتیں تمہیں پسند نہیں آتی تو ان کو اوپر شیڈول فور اور ایٹی اے کا دفعہ لگتا ہے ایٹی اے کا سوچنے کی بات ہے کیونکہ چاروں طرف ہمارے پہاڑ ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی ہمارے دکھ درد میں بولنے والا نہیں ہے تم جو چاہے عدم چکڑی مچاؤ وہ تم کر لیتے ہو اب جناب علی ابھی حالی میں بات جو میرا موضوع اصل تھا سبسیڈی کا تو میں کہاں سے کہا گیا ہے کیونکہ ہم جلے کٹے بنے لوک ہیں تو یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو یہ باتیں نکلتی ہیں اکثر تو سبسیڈی کے حوالے سے جناب علی ابھی تازہ جناب علی پرسوں کل غالباً یہاں سے ہیلیکاوٹر میں چکر کر کے وہ گئے ہیں بلتستان وہاں جاکہ انہوں نے یہ چیز کر دی ہے کہ بیس کلو جو ہے وہ اب یہاں کے مظلوم غریب عوام کو ملے گا ایک ہزار چالیس روپے پہ جو قطعی یہ لوگ خریدنے کے اہل نہیں ہیں بہت کم لوگ ہیں جو خرید سکتے ہیں بہت کم لوگ ہیں تو یہ اگلے دے کہ سبسیڈی تھی اس کو بھی ختم کر دیا ہے اور اس کے اندر کیٹگرائز کیا ہے یعنی سیونٹین گریٹ سے اوپر کے لوگ ہوں گے ان کو سبسیڈی نہیں دی جائے گے سبسیڈی ختم کیا جائے گے یعنی وہ سبسیڈی کے ایبل نہیں ہوں گے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے میٹروں کی سبسیڈی دی ہے پنڈی سے اسلام آباد بڑے بڑے لوگ اپنی مرسیڈیس گاڑیوں کو پیرادوں پیجاروں کو پنڈی میں کھڑی کر کے میٹروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ لکھیں جناب علی ہم نے جو تیس روپے کرایا رکھا ہے اسلام آباد تک یہ فلا فلا کٹگری کے لوگوں کے لیے ہے اورنسٹین میں بڑے بڑے ملانرز کو جناب علی سبسیڈی دی گئی ہے کئی چیزوں پر آپ نے سبسیڈی دی ہے تو وہاں پر ہم نے کٹگریز نہیں کیا اور اللہ کے بندے کیا سبسیڈی بھی کٹگریز ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے شہروں سے آپ شروع کریں میٹروں پر شروع کریں آپ جناب علی تیس روپے پر وہیں آدمی جائے گا جس کے تنقاہ اتنی ہوگی جس کے امدنی اتنی ہوگی جو گاڑی رکھتا ہے وہ نہیں جائے گا تو گلگت بلچستان کے اوپر کے عذاب ڈالا جا رہا ہے یہاں پر تو یہاں کے عوام جناب علی قطعیز چیز کے متحمیل نہیں ہو سکتے ہیں تو عوام مرکزی عوام ایکشن کمیٹی گلگت بلچستان کی آج بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں یہ تے ہوا ہے انشاءاللہ تیرہ تاریخ کو تینوں ڈیویجنوں کے جو عوام ایکشن کمیٹی مرکزی عوام ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ دار ہیں جو صدور ہیں ان کی بیٹھک ہوگی تیرہ تاریخ کو انشاءاللہ والعزیز اور تیرہ تاریخ میں جو ہمارے اہم ذمہ دار لوگ ہیں وہ آئیں گے تو ان سے ہم اگلے جو لاحہ ملک جو ہوگا اسے ہم تے کریں گے کہ آئندہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ والعزیز گلگت بلچستان کے لوگ جو ہیں اب جاگ چکے ہیں اور یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے اتنی مہنگائی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم سے بھیک مانتے ہیں تو سفسیڈی آج سے کل سے سرے سے ختم کریں کوئی سفسیڈی گلگت بلچستان والوں کو نہ دیں ہاں گلگت بلچستان والے حق رکھتے ہیں جناب علی شاعر شاعر اکراکروم جو ہے ٹھیک ہے نا اس کے رائلٹی آپ گلگت بلچستان والوں کو دے دیں سی پیک کی رائلٹی آپ گلگت بلچستان والوں کو دے دیں ہمارے چار تین چار دریہ بیتے ہیں جسے ستر فیصد پاکستان سہراف ہوتا ہے اس کے رائلٹی آپ دے دیں گلگت بلچستان والوں کو سوس بارڈر کے رائلٹی آپ دے دیں گلگت بلچستان والوں کو سیاحت کے رائلٹی آپ دے دیں گلگت بلچستان والوں کو جنگلات کے رائلٹی آپ دے دیں گلگت بلچستان والوں کو تو اب جناب علی گلگت بلچستان کے لوگ جو ہیں بہت پریشان ہو چکے ہیں ہر وقت تمہارا رویہ فاتحانہ رہا ہے اور ڈنڈہ دکھاتے ہوئے رہا ہے دیکھو نا جب بھی انسان کے سر پر ڈنڈہ پڑے گا تو وہ نفرت کرے گا جب نفرت میں اضافہ ہوتا تو بنگل بنتا ہے میں نے پچھلی اڈیو میں بھی یہ بات کی تھی نفرت میں اضافہ ہوتا تو بنگل بن جاتا ہے تو تم لوگوں نے آج تک ہمارے ساتھ مسلمانوں والا رویہ کبھی بھی اختیار نہیں کیا ہے انسانوں والا رویہ کبھی بھی اختیار نہیں کیا ہے کبھی بھی نہیں ظالمانہ رویہ اختیار کیا ہے ظالمانہ رویہ اس طریقے سے پیش آتے ہیں نیچے سے آنے والے لوگ جیسے کی ان کے باپ دادا نے اس علاقے کو فتح کیا اس طریقے سے پیش آتے ہیں اور یہ سیدھے سادھے گلگت بلچestان کے سادھوں لوگ عوام کے ساتھ ان کا جو بہیویے رہنا اتنا ظالمانہ ہے یعنی کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو آج تک انسان سمجھا ہی نہیں گیا ہے گلگت بلتستان کے وسائل سے محبت ہے گلگت بلتستان کے پانی سے محبت ہے جغرافیہ سے محبت ہے اس لئے کہتے ہیں گلگت بلتستان جو بھی آتا ہے وہاں سے سیم آئے پیم آئے وزیراعلہ آئے وزیراعظم آئے جو بھی آئے گلگت بلتستان کے لوگ خوبصورت ہیں گلگت بلتستان بڑا خوبصورت تیری ہے بس یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں گلگت بلکستان سے جو سمیٹھتے ہو یہاں کے مادینیت کیا کچھ نہیں ہے گلگت بلکستان کے پہاڑوں میں اور کیا کچھ نہیں نکالا گیا ہے کیا کچھ نہیں نکالا گیا ہے آج لے دے کے واحد سبسیڈی تھی ہاں سبسیڈی کے حوالے سے ایک اہم بات بتانا میں ذرا بل گیا تھا میں عرص کروں اب یقین جانے جھوٹے پہ اللہ کے لعنہ تھے جو آٹا اس وقت ہم کھا رہے ہیں دوسرا آدمی سوم نہیں سکتا ہے انتہائی ناکس آٹا انتہائی غیرمیاری آٹا اس کی روٹی اتنی کالی بنتی ہے کیا کیا اندر ملاوٹ ہے کتنا ایک سپائر شدہ ہے جناب علی آٹا ہے لوگ پریشان ہیں یہ آٹا کھا کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں بلکل کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت چک کر سکتا ہے میرے گھر میں آٹا ہے چک کریں پڑوس گھر میں آٹا ہے چک کریں گلگت سٹی میں کسی کے گھر میں بھی آٹا چک کریں جو پیسے والے ہیں وہ بازار سے آٹا خرید سکتے ہیں وہ پانچ ہزار بھی دے کے چار ہزار بھی دے کے باقی جو لور طبقہ ہے غریب لوگ ہیں وہ پتنا مہنگ آٹا نہیں خرید سکتے ہیں یہ آٹا بخدا انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہے تو یہ بتائے جناب علی ایک مسلم ملک جس کو کہتے ہیں اسلام کا قلعہ مجھے نہیں معلوم کون سے اسلام کا کون سا قلعہ ہے تو اپنے ہی مسلمان بائیوں کے ساتھ تمہارا یہ روائیہ ہے تمہیں کہ آپ کو ایک یہاں کے ایک مشہور سکولر چند سال ہوئے ہیں ان کا انتقال ہوا ان کے ایک بات میں کروں گا آپ کو بتانا چاہوں گا اکثر میفیلوں میں بھی میں اپنے سپیجس میں بھی بات کرتا ہوں ان کا نام ملوں گا وہ ہے آغا سید یہیہ صاحب بہت بڑے سکولر دانشور یہاں کے گزرے ہیں گلگل بلچستان کے ابھی چند سال ہو گئے ہیں چار پانچ سال ہو گئے ہیں ان کے انتقال ہوا دیکھ میفیل میں انہوں نے یہ کہا دیکھیں جناب علی روٹی کے حصول کے لیے اس نے یہ کہا کراچی سے لوگ امریکہ جاتے ہیں روٹی کے حصول کے لیے لاہور سے سعود عرب جاتے ہیں روٹی کے حصول کے لیے خیبر پکتن ساتھ سے جناب علی میڈلیز جاتے ہیں تو انسان اچھے روٹی کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہے تو ہم گلگل بلچستان کے عوام کو بھی کوئی راستہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی صحتمن آٹے کے لیے بجلی کے لیے ایڈوکیشن کے لیے صاف شفاپ پانی کے لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہمیں بھی کسی راستے کا انتخاب کرنا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہماری عیش تو آ چکی ہمارے نسلوں کا مسئلہ ہے ہمارے نسلوں کا مسئلہ ہے تو گلگل بلچستان کے لوگوں کو اپنا مستقبل کا فیصلہ خود کرنا چاہیے گلگل بلچستان ہمیشہ ڈنڈے کے جناب علی زیر سایہ زندگی گزار رہا ہے لوگ خوف زدہ ہیں ڈرتے ہیں ان لوگوں سے ڈرتے ہیں آپ کو پتہ ہے پورا پاکستان کے عوام کن سے ڈرتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے بیہیوئر ٹھیک نہیں ہے انتظامے کے بیہیوئر ٹھیک نہیں ہے اتنی کرپشن یہاں پر ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں اپنی مرضی سے جناب علی جو سیکیٹریٹ کل میں نہیں ویڈیو میں بتایا تھا بارہ سیکیٹریٹ ایسے ہیں جو پراویٹ بلڈگو میں کرائے پہ ہیں کروڑوں کا کرائے پہ کرتے ہیں جبکہ جوٹیال میں سرکاری سیکیٹریٹ بنا ہوا یہ کرپشن کے لوگ ہیں یہ اسلامی جمہوریہ میں میں ہوں تم ہوں کوئی بھی ہو یہ سب کے سب کرپٹٹ ہیں مسلمان تو دور کے بات ہے ہمارے اندر انسان کے رمک نظر نہیں آ رہی ہے اور گلگل بلچستان کے سیدھے سادھے لوگوں کے ساتھ آپ انتہائی بوسیدہ ناکس آٹا کھلا رہے ہیں جو کھانے کے بعد لوگ بیمار ہوتے ہیں اور وہ آٹا بھی اس وقت گریب عوام کی دسترس سے باہر ہے تو انشاءاللہ والعزیز ہم کوشش کرتے ہیں ہم عوام ایکشن کمیٹی عوام سے رابطے میں ہیں بہت جلد ہم روڑوں پہ نکلیں گے جگہ جگہ پر دیامر میں بلچستان میں ہنزہ نگر میں گزر میں سب جگہ پر احتجاج ہوگا جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ان کے منمانی ہونے نہیں دیں گے ظلم جو ہے نا ظلم ظلم کی زندگی دیرپان نہیں ہے پھر ایک دن آئے گا جنب علی ہم ان ظالموں سے چھٹکارہ پائیں گے انشاءاللہ والعزیز اور یہ ہماری جدد جہد جاری و ساری ہوگی اور گلگت بلچستان کے عوام سے بے اپیل کرتا ہوں تھوڑی سی غیرت کی گولی کھائیں گھروں سے باہر نکلیں دیکھیں یہ ٹیسٹ کیس ہے گلگت بلچستان والوں کے لیے یہ جو ناکی ساٹا تمہیں کھلا رہے ہیں آدمی بیمار ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ذہنی ذہنی میار کو دیکھ رہے ہیں اور آج یہ جو قیمت بڑھائی ہے چند دنوں بعد ٹیکس لگے گا گلگت بلچستان کو اوپر جو پیچھے کے جو ازائم کا ایک انبار ایک لسٹ ہے نا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے ہیں قیمت بڑھانا جناب علی گندا گندم آپ کو کھلانا ہٹا کھلانا یہ ٹیسٹ کیس ہے اس لیے ہمیں سوچنے چاہئے اپنے بقا کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں زندہ ہونے کی بہت ضرورت ہے بہت شکریہ